یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مادنی شانل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مادنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء ان چند منتخب جھلکیاں دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچا بچا یا اللہ میری جھولی بھر دے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العلیہ کا سوری پیام عیادت یا اللہ میری جھولی بھر دے شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری المادنی کے مادنی پھول یا اللہ میری جھولی بھر دے شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری المادنی کا محقہ ہوا خشبوں سے لبریز شہداد پور کا جدول یا اللہ میری جھولی بھر دے رکن شورا حاجی اظہر تاریخی ایم پی اے گجرات امران زفر سے ملاقات دی انہیں مبارک بات یا اللہ میری جھولی بھر دے اور اب مدنی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العلیہ کا سوری پیغام عیادت ملحظہ کیجئے دعائی صحت بھی کیجئے سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عوفی عنو کی جانب سے مٹھے مٹھے مدنی بیٹے عبید رضا عطاری عطاری کابینات مجلس حکیم کابینات کے ذمہ دار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبلغ دعوت سامی اور رکن شورا الحاج ابو الحسن محمد امین عطاری نے یہ افسوسنا خبر دی کہ آپ کے پاؤں پر کوئی چیز گر گئی جس کے سبب انگوٹھے کا فریکچر ہو گیا ہے اور آپ تکلیف میں آپ کے سلام بھی مجھے ملا جواب دے چکا تھا اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو شفاہ کاملہ عاجلہ نافیاتہ فرمائیں بیٹے صبر و حمد سے کام لیجئے انشاءاللہ یہ تکلیف آپ کے لیے بائی سے کفار آئے سیئیات اور سبب ترقی درجات بنے گی چپرے سیتاں موٹی ملسن جے صبر کریتاں ہیرے جے پاگلان وانگوں رولا پاوے نہ موٹی نہ ہیرے نیت کر لیں کہ جب یہ انگوٹ آپ کا درست ہو جائے ایک ماہ کا مدنی قافلہ اسی سال انشاءاللہ حمد ہے مردات ہے مدد خدا مجلس حکیم کا غام روز ہوتا نہیں ہے روز کے دو درست بھی دینے ہیں مدنی نعمت پر عمل کرنا علاقہ دورہ ورنے کے کتابت مدرست المدینہ بالے غان یہ وہ سب جو بھی بارہ مدنی کام ہیں سب مدینہ مدینہ کرتے رہے انشاءاللہ مجلس ذمہ داری اپنی ہے مجھے پتا ہے انہیں مجالیس میں جو اشتراکی ہوتی ہیں یہ رابطے کی مجالیس ہوتی ہیں انہیں اتنا کام نہیں ہوتا کبھی کبھی ہوتا ہے خیر آپ کی تو ماشاءاللہ کابینہ پر ذمہ داری ہے تو جتنا شہد دال ہوگا اتنا میٹھا ہوگا پوری دعوت اسلام یہ آپ کی آپ میرے ٹھیک ہے اب خوب مدنی کام کی دومیں مچاتے رہے انشاءاللہ مادنی نعمات کے مطابق اپنی زندگی گزار کر جنت ناقا کے پڑوس کے حق دار بن جائیں انشاءاللہ میرے لئے بے اسلام بخشش کی دعا کیجئے گا سب گھر والوں کو سلام اسلام بھائیوں کو سلام سلو علیہ العبیب سل اللہ تعالی علیہ محمد شہزادہ عطار الحاج ابو سید حج عبید رضا عطاری المادنی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باول مدینہ کراچی پاکستان میں جامیت المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو مادنی پھولوں سے نوازا دلچسپ سوالات و جوابات کا سسلہ ہوا خوبصورت مادنی گلدستہ پیش خدمت ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ امیر اہل سنت نے آپ کی تربیت کس طرح فرمائی جو میں چھوٹا تھا فرض جو وہ مسجد میں ادا کرتے تھے اور سنت جو وہ گھر پہ اس وقت تو اس نے نکلنا ہوتا نہیں تھا براؤر میں کھڑا رہتا تھا اور دیکھتا رہتا تھا ہونٹ جو ہلتے تھے تو وہ یہی سمجھتا ہونٹ ہلانے چاہیے یہ کیونکہ تک کراہ تو اگر ابھی کوئی چیز ہے تو نماز کی طرف تو اس طرح رغبت دوسرا یہ کہ بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے تو کچھ بھی ہو جائے غصے سے کبھی نہیں سمجھایا نرمی سے آپ جیسے سامنے والا جیسی ہی غلطی کرے اس کو جب نرمی سے سمجھانا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سو سمجھائیں تو تو نرمی سے اور اگر یہ ہے کہ اگر اس کو بگاڑنا ہے یا اس کو اور اس میں اگر دھسانا ہے تو پھر سختی سے حکم بیان کر دیں اور نکل جائیں تو یہ امیرے سنت کے عادت دیکھیں کہ وہ ہمیں نرمی سے سمجھاتے تھے کچھ بھی ہو جائے اتیسہ ہے کہ مدینی شریف سے محبت تو وہ تو ظاہر ہے کہ سب نے سنا بھی مدینی مذاکرے میں بیانات وغیرہ میں بھی اور چوتھا یہ کہ جو بھی اسلام بھائی ہوتے تھے تو ان کو جب امیرے سنت یہ فرما دے تھے یہ آپ کے چچا کہ ان کو اب چچا بولیں یعنی ایک طرح سے یہ ہے کہ امیرے سنت کے آجیسی چونکہ امیرے سنت پیر اور جو ساتھ تھے وہ مرید ان تھے وہ پیر اور مرید تو یہاں یعنی بھائی بھائی کا رشتہ ان کو چچا بولیں تاکہ ایسا یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ نہ ہے کہ ہم جو وہ شاہ کے بیٹے ہیں تو یہ سب جو انہوں وہ شاہ نہیں ہیں میرے والد شاہ میں جو شاہ دوسرا یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت ساتھ بٹھاتے تھے ایک ہوتا ہے نا کہ اولاد کو وقت دینا تو یوں ہمیں وقت دیتے تھا میرے سنت اور پھر اس وقت بھی جو وہ کوئی سی غلطی ہوتی تو سمجھاتے اور پھر کھانے کا طریقہ وغیر جو بھی اچھا اس میں یہ بھی تھا کہ ہم پر جو وہ گھر سے نکلنے پر پابندی تھی بشپن میں اور پیسے نہیں ملتے تھے پھر پیسے ملے گے تو جو وہ یادہ ادھر دے گی چیزیں لیں گے پیٹ خراب کریں گے بس یہ ہے کہ جب وہ کچھ ہو گوا تو مسجد نے جب جانے کی جارت ملی تو وہ مسجد اور پھر گھر اور جمعہ کا جو اعتقاف ہوتا تھا اثر تا مغرب وہ بھی وہیں دوسرے ایک ایک چوک درس میں شرکت ہوتی دی وہیں مسجد درس میں بھی شرکت شہزادہ ایتار ابو حلال حاجی بلال نزاد تاری المدنی کا شہداد پور باب الاسلام سندھ پاکستان کا جدول پیشے خدمت ہے کہ اس حسین گلدستے میں آپ ملاحظہ کریں گے نماز پر کلام مدنی پھول ملاقات و تاثرات تو دیر نہ کیجئے چلیے شہزادہ ایتار کی جناب میں یا نبی عبد و مدینے میں مجھ بلوائیے یا نبی عبد و مدینے میں مجھ بلوائیے ہو میا سربا ادب پھر آپ کی گلیوں کی سے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی غیر حصول سواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا صدر شریع بدر طریقہ حضرت اللہ مولانا مفتی محمد امجد علی آزمی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے اس میں ایک کواں ہے جس کا نام حب حب ہے جب جہنم کی آگ بھجنے پر آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کومے کو کھول دیتا ہے جس سے وہ یعنی جہنم کی آگ بدستور بھڑکنے لگتی گے مزید فرماتے گے کہ یہ کواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سودخوروں اور ماں باپ کو عیزہ یعنی تکلیف دینے والوں کے لیے گے حضرت سیدنا خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا اس سے فرمایا تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی ارعاقل و بالغ مسلمان پر جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح حسب حال نماز کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے الحمدللہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری دامت برکاتم العالیہ نے مسلمانوں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت نماز کے مسائل کے بارے میں چار سو ننانوے صفحات پر مشتمل نہایت ہی آسان کتاب بنام نماز کے احکام تعلیف فرمائی ہے بلا شبہ یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی خالق سے بخشوائے گی اے بھائیوں نماز کو سر 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 سبیل کی شبت پھلائے گی میں بے تمہیں کھلائے گی اے بھائیوں نماز یاد رکھئے ایک بھی نماز جان بھوچ کر چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے فتاوہ رضویہ شریف میں کے جس نے قصدن یعنی جان بھوچ کر صرف ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دی ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اندازہ لگائیے کہ جب ایک نماز جان بھوچ کر چھوڑنے پر ہزاروں سال تک جہنم میں رہنا پڑے گا تو جو شک دن بھر کی تمام نمازیں جان بھوچ کر ترک کر دیتا ہو بلکہ وہ اس خصلتِ بد کا عادی ہو اور نماز بلکل ہی نہ پڑتا ہو تو وہ کس قدر سخت عذاب میں مبتلا رہے گا آج ہی نمازیں چھوڑنے کے گناہِ کبیرہ سے سچی پکی توبہ کر لیجئے نیز باقائدگی سے نمازوں کا احتمام کرنے کے ساتھ ساتھ قضا نمازوں کی ادائیگی کی نیت بھی کیجئے عظمِ مسمم کر لیجئے اور انشاءاللہ کے فلک شگاو ناروں سے اپنے جذبات کا اظہار کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اور جتنی نمازیں قضا کی گئے ان کو جل سے جل ادا کریں گے انشاءاللہ اے خدا میری باپا کو آباد رکھے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھے اے خدا اے خدا اے خدا میری باپا کو آباد رکھے اے خدا میری باپا کو آباد رکھے امیعات طال پر فضل کر لحم کر مرشید سے ایک مسیج ہے کہ ہمارے لئے دعا کریں کہ ہمارے شدادپور میں اور جامعات بنیں اور ہم آگے سے آگے کام کریں اے خدا میری باپا کو آباد رکھوں گا اور انشاءاللہ امام کے بھی نیت میں بہت خوشی ہو رہی ہے آج بلکل تھکا پڑھ لیے احمد بھی نہیں دی آنے کے لئے لیکن پھر بھی احمد کر کے سائن کا دیدار کرنے کے لئے سنتو برا استماع سننے کے لئے نیت ہے کہ اپنے بچے کو بھی آن داخل کر آگے اس کو یہ پران تعلیم دلوانا چاہتا ہوں چودہ پندہ سولہ آگست نیت کو ہم انشاءاللہ کافلہ کریں گے نیت دو کریں ہم انشاءاللہ پنجھئی ٹریمن نماز با جماعت ادا کنس انشاءاللہ ہم کافلوں میں بھی جانے کی نیت کریے آپ مدنی چینل کے ناظرین سے میری مدنی التجائے کہ آپ بھی مدنی کافل میں ذور شرکت فرمائیں پریسٹ دن کی نیت کی ہے میں پوسٹ ماسٹر ہوں اور دو ماہ کی چھٹی مجھے بھی ملنے آلی ہے اس کے لئے میں نے تین سال چھٹی نہیں کیا تریسٹ دن کے کورس کی نیت کی وجہ سے مستلسل تین سال میں نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کیا بہت 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 اچھا لگا اور جو بلال رضا کی شہزاد ہے کی زیارت ہوئی ماشاءاللہ بہت بہت اچھا لگا آلیہ تار پر فضل کر رحم کر آلیہ تار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے شکر کی اہمیت اجاگر کرتا سنت و بھرا بیان فرمایا نگنان شورا نے کچھ جھلکیاں مختصرا پیش خدمت ہیں انکری چودہ اغسط آنے والی ہے اور رہ رہ کر ایک خیال سا آتا ہے کہ ہم یہ چودہ اغسط کی جو خوشی منانے کا جو ہمارا جذبہ ہے یقین ہے نگمتن عزید اس کی آزادی کی خوشی ہر پاکستانی کو ہونی چاہیے اس کا انکار نہیں ہے ہمارے یہاں ایک عجیب کانسیپٹ ہے کہ خوشی منانے کا جو ہمارے یہاں عموماً جو طریقہ وہ ناشکری کا عالم ہے خوشی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مدینہ کے حضر نصیب ہو جائے یہ بھی خوشی کا سبب ہے مکہ مکرمہ کے حضر نصیب ہو جائے یہ بھی خوشیوں کا سبب ہے اسلامی جو تہوار ہیں اس میں بھی خوشیوں کا سبب موجود ہے تو چودہ اگست بھی ایک طرح سے ہمارے لئے خوشی کا لمحہ ہے ملک پاکستان کی صورت میں ایک آزاد مملکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور نعمت کی شکر گزاری کی جاتی ہے چھے چھے آٹھا ددھت پندرہ پندرہ دنوں تک آپ نے لوگوں کو دعوتیں دی ہیں اور ان دعوتوں میں لوگوں کو جمع کر کے کرنا کیا ہے ہلہ گلہ ہلڑ بازی درسِ قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا درسِ قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا چودہ اگست جو آنے والی ہے اللہ کے حضور شکرانے کے آنسو بہانے کا دین ہے بے وقوف ہو کے سردار لوگ ہوں گے جو ڈھون رہے ہوں گے چودہ اگست کو کہاں فنشن ہو رہا ہے کہاں پر گانے کا پغرام ہو رہا ہے کہاں پر کنسٹ ہو رہا ہے کہاں پر لڑکیاں جمع ہوں گی کہاں پر ہلڑ بازی ہو گی کہاں پر بے ہیائی ہو رہی ہو گی کہاں پر شرابے پی جا رہے ہو گی کہاں پر جوہ کھیلا جا رہا ہو گا کہاں پر آدھے ننگے ہو کر لوگ ناچ رہے ہوں گے ہم خود اپنے ہاتھوں اپنی خوشیوں کو غموں میں تبدیل کر دیتے ہیں اچھلنے کودنے والوں ہلڑ بازیاں کرنے والوں اللہ کی نافرمانیوں کے نام پر ذرا سوچو ہماری پلکوں کا ایک بال بھی اخلاص کے آنسوں کے ساتھ کہ رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بھیگا ہے اللہ نبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہیں فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھی حضرت ابو عبیدہ بن جررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں آؤ کسی کونے میں چلتے ہیں اور روتے ہیں آنسوں بہاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتی بری نعمت عطا کی ہے نافرمانی کر کے ناشکریہ کرتے ہیں اور اگر پریشانیہ مسیبت آتی ہے تو صبر کرنے کے بجے واویلا کرتے ہیں فنا فنا ملک میں جائیں گے وہاں کا سی سائٹ بہت اچھا ہے وہاں کا سمندر بہت اچھا ہے کیوں؟ وہاں کے سمندر پر لوگ نانے آتے ہیں کیسے نانے آتے ہیں؟ ان کے بدل پر کپڑے ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں؟ اتنے اتنے سے ہوتے ہیں جو مملکت ہے پاکستان جو اسلام کے نام پر آزاد ہوا کیا اس کی آزادی کا جشن اسلام کے قانون توڑ کر منائیں گے؟ اسلام کے اصول توڑ کر منائیں گے؟ قرآن و حدیث کے احکام کے خلاف جا کر ہم خوشی منانے کے لئے آئیں گے بازار میں چودہ اگرز کی چھٹی آرہی ہے اعتبار کی چھٹی آرہی ہے ہم کہہ رہے ہیں جناب چودہ پندرہ سولہ کو مدنی کافلوں میں سفر کریں اللہ تعالیٰ نے صحیح دیئے اللہ تعالیٰ نے فرصت دیئے چھٹیاں مل رہی ہیں جائے دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں سفر کیجئے سلسلہ عبرتناک خبریں کا آپ دیکھئے مختصراً گلدستہ اس گلدستے میں ہے نگران شورا کے مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ عبرتناک خبریں لیے حاضر ہوں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات پر ایک ٹھیک تھا شور مچا ہوا ہے بکوش کی تفصیلات معلومات کی اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ اس واقعے کو ہمارے ہاں کس انداز سے لیا جا رہا ہوگا ایک اسلامی پوئنٹ ویو پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ یہ واقعات جو ہو رہے ہیں ان واقعات کے اندر کیا چیز ہے صدی سی بات یہ ہے کہ جو اس گنہوں نے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ کرے کہ انہیں توبہ کی توفق بھی نصیب ہو جائے برطانیہ میں ان واقعات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے دیاں ایک ریپورٹ کے مطابق میں نے پھر ریسرچ بغیرہ کی اور اس کو جا کر دیکھا کہ کیا اس کے اندر کہا جا رہا ہے تو دنیا ور میں سے قوانین بنایا جا رہے ہیں ابیزمنٹ کے چائل ابیزمنٹ کے الگ قوانین بنایا جا رہے ہیں اور یکین ان پاکستان میں بھی اس کے کوئی نہ کوئی جیسے قانونی طور پر بھی کوئی نہ کوئی تو اس کا معاملہ ہوگا جو اس بات کا ذہن رکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو کسی بھی اس طرح کی ناخشگوار واقعہ سے بچائیں وہ غور کریں اب ان کے لئے کچھ مدنی پولرز کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس طرح کے اکثر واقعات یہ قریبی لوگوں کے ذریعے ہوتے ہیں اور یہ باقیدہ ریسرچ ہے کہ جو قابل اعتماد لوگ ہوتے ہیں ان کے ذریعے اس طرح کے واقعات زیادہ ہو جاتے ہیں جن کا گھروں میں آنا جانا جن کی عام دورفت زیادہ ہوتی ہے اپنے بچوں کو آپ کہاں بھیجتے ہیں کس کے ساتھ بھیجتے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کیجئے آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کون کس وقت کیا کر رہا ہے ایک ریسرچ کے مطابق اگر کوئی بچہ یا بچی جس کے ساتھ کوئی سرہاں کی کوئی زیادتی کرتا ہے اور وہ اگر قریبی رشتہ دار یا قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ آکر کو کہتے ہیں تو اول تو والے دن اس کی شکایت پر کانی نہیں دھرتے بھائی سنے تو صحیح اعتماد کرنا نہ کرنا یہ سب بات کی سنے تو صحیح اس کو تسلیت ہو دیں اب وہ اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے بچہ بھی کہ وہ کچھ کہے نہیں سکتا یہ بچوں پر کی جانے والمظالم کو کیسے ختم کی جا سکتا ہے بچہ یہ بھی ریسٹ بتا دوں کہ یہ صریف غریبوں اور اس طرح کے مطلب کے کم پڑے لے کے طبقوں میں یہ مسئیبت نہیں ہے یہ مسئیبت معاشرے کے کم و بیش ہر طبقے میں پائی جاتی ہے برائے کرم اپنے گھر کے وائ فائی پر دھیان نہ کیے اور جو ٹیلی فون موبائل سرویس کے ذریعے جو ایک سپیڈی انٹرنیٹ دیا جا رہا ہے اس پر غور کیجئے اور اگر بسال کے طور پر اگر ایسا کوئی اٹیم ہے ہی کہ بچیوں کے لیے موبائل فون کمیونکیشن کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں کہ بچی گئی ہے کہاں گئی ہے آئے گی کب آئے گی کدر سے تو اس کو ایک سادہ سا موبائل بھی دیلائے جا سکتا ہے کہ جس میں کول آتی ہے کول جاتی ہے ایک اسلامی پونٹر ویو پر اگر نظر رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی اسلام کی جو بانڈری یہ دائرہ ہے اس سے باہر قدم نکالا مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں نے گزشتہ دنوں سیٹلائٹ انجینئر پیاس جبکہ مقامی ٹی وی ٹینل کے بیورو ٹیف تعددین سے ملقات کی انہیں خدمات دعوت اسلامی سے آگہ کیا اللہ حق کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجید ہو مجید ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجید ہو مجید ہو ایم پی اے امران زفر جنہوں نے گزشتہ دنوں عمرے کی پائی سعادت ان سے گجرات منجا پاکستان میں رکھنے شورا حاجی ازر اتتاری نے ملاقات کی انہیں عمرے کی مبارک بات دی تیرا شکر مولا دیا مدنی ماں خور نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خور نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خور دعا ہے یہ تجھ سے دلیں سا لگا دے نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماں خور ہمیں عالم اور بزرگوں کے عداب سکھاتا ہے ہر دم صدا بدنی ماں خور مجلس نشروع شاعت کے اسلامی بھائیوں نے صحافیوں کے حمرا قصور پنجاب پاکستان میں حضرت سید عبداللہ المعروف بابا بلے شاہ علیہ الرحمہ کے مزار پورنمار پر حاضری دی جبکہ مدنی حلقے میں سنتوں بھرہ ویان فرمایا اسی ماں خال میں ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو اجالہ کی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو اجالہ کی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو جو کل تک تو لٹے رہے تھے جہاں والوں کی عزت کے اجالہ کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو موسیقی پہلی دفعہ جانا یہ مدین کافی میں جانے کے دفعہ کو بہر مزا ہے عبداللہ عبداللہ کی بارشیں ہیں عبداللہ کے مصورت کے بارے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس توانی زندگی دکھو نسلہ نسلی کا علم ہے دشانی ہے مشکلات ہیں جو راستہ ہے وہ یہی راستہ ہے جو ہمیں اندلگا اور کی پیس لے جائے نورت کراچی باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے تحت مدنی حلقہ ہوا اللہ ہمیں کہے دے عطا قفل مدینہ ہر دین مسلمان لے لگا قفل مدینہ سکھر باب الاسلام سندھ پاکستان سوفیوں کی سرزمین سندھ کا ایک بڑا شہر یہاں رکنے شورا حالی فاروق جلانی اتاری نے پاک جنیدی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا مدنی قافلوں میں آشقان رسول کا سفر کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں جہاں آشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا چودہ اگست کے قافلوں کی کیجئے تیاری قافلے میں چلو ہوں گی حل مشکلے قافلے میں چلو دور گو آفتے قافلے میں چلو مجلس مدرست المدینہ کے تحت مدنی قائدہ کورس کے کچھ مناظر لودھرہ پنجاب پاکستان سے آپ بھی دیکھئے یہی ہے آرز تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے آرز تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمے اسلام ہو جائے یہی ہے آرز تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچمے اسلام ہو جائے مسجد بھرو تاریخ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب